اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین قال امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام فی صفت من يتصدى للحکم بین الامة وليس لذالک باہل ان ابغذ الخلائق الى اللہ رجلان سلوات پڑھے محمد وعالی امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام کہ شہادت کے اور ضربت کے ایام آپ مومنین کی خدمت میں تعذیت اور تسلیت ارز کرتا ہوں اور اللہ کی ذاتِ اقدس میں دعا کرتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ پروردگار دنیا و آخرت میں محمد وعال محمد بالخصوص امیر المؤمنین کے پیروکاروں میں اور ان سے متمسک رہتے ہوئے زندگیاں گزارنے والوں میں ہم سب کو شمار فرمائے آج اور کل جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہونے کا موقع ملا ہے تو ان ایام کی مناسبت سے مولا کا ایک خطبہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور یہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر سترہ ہے سیونٹین آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے زیادہ جو مظلوم شخصیت ہے وہ امیر المؤمنین ہے جتنے بھی ظلم ہوئے یا جتنی بھی مشکلات پیش آئیں بنیادی طور پر امیر المؤمنین ہی اس کا حدف تھے تو جب ظاہری خلافت ملی تو یوں لگ رہا تھا کہ شاید حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے حق حق دار تک پہنچ گیا ہے اور ایسا ہو بھی جاتا لیکن بعض لوگوں کی فتنہ گری کی وجہ سے حالات بہتری کی طرف نہ جا سکے تو جس نے مولا علی علیہ السلام کے مسائب کا اور ان کی تکلیفوں کا اور ان کے دکھوں کا اندازہ لگانا ہو ان کے درد کا اندازہ لگانا ہو تو مولا کا اپنا کلام سب سے بہتری چیز یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب مولا کو سر پر ضربت لگی ہے تو ظاہر ہے بہت شدید ضرب تھی اور فوراں ہی بہت سارا خون بے گیا اور چونکہ تلوار زہر آلود تھی زہر کا اثر پورے بدن میں آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گئے تو مولا جسمانی اعتبار سے شدید تکلیف میں تھے لیکن روحانی اعتبار سے فرما رہے تھے کہ جو روایات میں آیا ہے وَمَا كُنتُ إِلَّا كَقَارِ بِنْ وَرَدْ وَطَالِ بِنْ وَجَدْ میری کیفیت تو اس پیاسے کی طرح ہے کہ جو پانی کی تلاش میں سہرا میں گھوم رہا ہو اور اچانک میٹھے پانی کے چشمے پہ جا پہنچیں اسے کتنا اچھا لگے گئے شہادت میرے لئے ایسی ہے میں تو تلاش کر رہا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے یہ رات قریب آ رہی تھی مولا فرمایا کرتے تھے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وقت قریب ہے اور مجھ سے جھوٹ نہیں بولا گیا تو یہ جو زخم لگا مولا کے سر میں اس کی تکلیف ان تکلیف کے مقابلے میں بہت کم ہے مولا کی نظروں میں جو مولا کو پہنچائی گئی اللہ کے نبی کی رہلت کے بعد کس کس قسم کے لوگوں نے مولا کو تنگ کیے رکھا عذیت میں رکھا ان میں سے ایک یہ طبقہ ہے جس کا اس خطبے میں ذکر ہے جو آپ کے سامنے تلاون کرنے چاہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو عالم نہیں تھے علم نہیں رکھتے تھے لیکن عالم بنے ہوئے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں جو عوام کے دل کو لبھا دیں ان کے یہ فنکار تھے ان کے پاس بہت زیادہ یہ باتیں ہوتی تھی تو یہ بڑا آنکھیں کھولنے والا اور بڑا دردناک خطبہ ہے چونکہ ان لوگوں سے بھی مولا کا پالا پڑا ہوتا ہے ایک ایسی مشکل جو اللہ کے نبی کو نہیں دیکھنی پڑی لیکن اللہ کے نبی کے اس بھائی کو بہت دیکھنی پڑی وہ مشکل وہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مرکزی شخصیت اور مرکزی سمجھے بھی جاتے تھے یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کوئی بات کر دے تو مقابلے میں کوئی اور بھی لوگ کسی اور سے بھی جا کے پوچھے مسلمان کسی اور سے بھی جا کے پوچھے کہ اللہ کے نبی ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن مولا علیہ علیہ السلام اگرچہ در حقیقت اپنے زمانے میں وہی مرکزی شخصیت لیکن جو مشکل پیش آگئی تھی وہ یہ تھی کہ مولا جب بھی کوئی بات کرتے تھے مقابلے میں دو تین رائے اور بھی سامنے آ جاتی تھے زیادہ رائے سامنے آ جاتی تھے اور اس وجہ سے لوگ مولا کی جس طرح اطاعت کرنی چاہیے اطاعت نہیں کرتے تھے تو ایک تو عالم نما یہ مولا کا درد تھے اور ایک جاہل عوام جن کو مولا اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ انسانوں کی شکلوں والے یعنی وہ عوام شکلیں جن کی انسانوں کی طرح ہیں لیکن فہم کے اعتبار سے بھیڑ بھیڑ بکری ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ بندہ کیا ہے اور وہ مولا کا جملہ یہ ہے آ جائے گا کہ کچھ انسانوں سے ملتی جلتی شکلوں والوں نے ان فنکاروں کا نام عالم رکھ دیا ہو جبکہ یہ عالم نہیں ہے فنکار ضرور ہے انہوں نے معلومات بڑی اکٹھی کی ہوئی ہیں ہر رتب و یابس اتنی زیادہ کلیکشن ہے ان کے پاس کہ یہ عوام کو انٹرٹین اچھا کر لیتے ہیں تو لوگوں سے ملتی جلتی شکلوں والوں نے انسانوں سے ملتی جلتی شکلوں والوں نے ان کا نام عالم رکھ دی اور ان کے پیچھے چلتے ہیں بس اگر ہم آج کے زمانے میں اس گروپ میں شامل نہیں ہونا چاہتے کہ جو مولا کے زمانے میں ان کی تکلیف کا باعث تھا تو ہماری شناخت بہت اچھی ہونی چاہیے ہمارے پاس وہ میار ہونے چاہیے جن میارات کو اللہ رسول اہل بیت نے بتایا ہے کہ کس کی طرف رجوع کیا جائے دین کے معاملات کیا میار ہے کیا کرائٹیریہ ہے کس کے پاس جا کے بیٹھا جائے کس کو سنا جائے کس کو پڑھا جائے تو مولا فرماتے ہیں یہ عرض کیا کہ خطبہ نمبر ون سیون ہے سید شریف رضی لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی صفات کے بیان میں مولا کا یہ خطبہ ہے کہ جو فیصلے کرنے کی ذمہ داری والی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں عالم اور قاضی بن جاتے ہیں امت کے درمیان جبکہ وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتے اس کرسی پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں لوگوں کے مسائل ان کے پاس آئیں گے جہاں دین کے مسائل ان سے پوچھے جائیں گے کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں جبکہ وہاں بیٹھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو یہ پھر جو کمالات دکھائیں گے اور جو ظلم و ستم کی ترویز کریں گے یہ وہ پھر بے حساب ہوگی اس کے بعد ان الفاظ سے مولا کے کلام کا آغاز ہوتا ہے اس روایت کے مطابق بے شک مخلوقات میں سے سب سے زیادہ مبغوض یعنی اللہ کو جن سے سب سے زیادہ نفرت ہے عجیب اب غزل خلائق اللہ نے جتنی چیزیں خلق کی ہیں جتنی مخلوقات خلق کی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ نفرت اللہ کو جس سے وہ یہ مخلوق ہیں چونکہ بیٹھے وہاں پر ہے جہاں پر ہادیوں نے بیٹھنا تھا یہ چڑھ کے بیٹھ گئے ہیں جبکہ انہیں پتہ بھی نہیں ہے اور یہ وہ کام کرتے بھی نہیں ہیں یہ اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتے ہیں تو لوگ تو سمجھ رہے ہیں یہاں سے ہدایت مل رہی ہے جبکہ انہیں ہدایت نہیں مل رہی ہے اور وہ کیونکہ سنجیدہ نہیں ہے اس لئے اب اولاد آگے جا کے فرمائیں گے انسانوں کی شکلیں ہیں ان کی ہے نہیں ہے دکھنے میں انسان لگتے ہیں یہ ان کو عالم سمجھتے ہیں ان کو پہچان ہی نہیں ہے کھوٹے اور کھرے کی عالم اور جاہل کو یہ ظاہر سے دھوکہ کھاتے ہیں یہ چرب زبانی سے دھوکہ کھاتے ہیں پس یہاں ان الفاظ سے شروع ہو رہا ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو الفاظ جس زبان سے جاری ہو رہے ہیں وہ کتنا گویا کہ تنگ آ چکے ہیں ان سے بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک اللہ کے پاس ابغذ الخلائق ابغذ ایسے جیسے اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا ابغذ جس سے سب سے زیادہ بغذ ہے اللہ کو نفرت ہے خلائق یعنی مخلوقات رجلان دو شخص ہیں یعنی دو طرح کی افراد ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے ان سے مبغوظ ترین مخلوقات میں سے پہلا ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دی آپ دعا مانتے ہیں کہ اہل بیت اتھار سے جو دعائیں ہم تک پہنچی ہیں اللہم لا تکلنا الہ انفسنا ترفتعین ابدا کہ اے پروردگار ہمیں ہمارے نفسوں کی حوالے نہ کر لیں پلک چھپکنے کی مدت کے لئے بھی ابدا یعنی جتنی دیر میں انسان پلک چھپکتا ہے اہل بیت اتھار ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سے یہ مانگو کہ اتنی دیر کے لئے بھی تمہیں تمہارے نفس کے حوالے نہ کر تمہارے امور کو اپنے آت میں رکھے تمہارے نفسوں کے سپورٹ نہ کر نفس کس چیز کی علامت ہے نفس نفس امارہ کی علامت حضرت یوسف نے فرمایا تھا اور میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا کہ یہ کچھ نہیں کرتا یہ خرابی نہیں کرے گا اس لئے کہ یقینا نفس بہت زیادہ عمر کرتا ہے برائی کا سوائے اس کے کہ میرا رب رحم فرما دیتا اور اس کے ہاتھ میں نہ جانے دیتا ہے تو مولا فرما رہے ہیں پہلا بندہ کون ہے جس کو اللہ نے اس کے نفس کے سپورٹ کر دی اللہ کس کو نفس کے سپورٹ کرتا ہے اللہ تعالی اس کو اس کے نفس کے سپورٹ کر دیتا ہے جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کو سوائے خواہشات کے اور غرض ہی کوئی دی ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کے اس کا اور کوئی دین نہیں ہے تو پھر اللہ بھی جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کو میری طرف رغبت نہیں ہے بلکہ اپنی خواہشات کی طرف یہ ساری رغبت ہے تو اللہ تو بڑا بے نیاز ہے چانس دیتا ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے جھٹکیں دیتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ یہ تو باز آنے والا نہیں ہے تو پھر اللہ اس کو اس کے نفس کے سپورٹ کر دیتا ہے اور یہ بڑی خطرناک سٹیج کا کینسر ہے جس کو اللہ چھوڑ دے کہ جا جو تیرا دل ہے کر اور اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ یہ کیفیت خدا نہ خستا ہم میں تو نہیں ہے یہ ساری نصیتیں چاہے جس کا بھی ذکر اور صفات بتائی جاتی ہے تاکہ انسان یہ دیکھ لے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں تو ہم دیکھیں کہ ہم ہم چوبیس گھنٹے میں کتنا اپنی ناجائز خواہشات کے سپورٹ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی رضا کو اگنور کر دیتے ہیں اپنے جہاں پر بھی کوئی دنیاوی مفاد ہمارے سامنے آتے ہیں اصل دین تو یہ ہے پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا نتیجہ کیا نکلا ہے اس کا نتیجہ تن وہ شخص سیدھے راستے سے ہٹ چکا ہے جائر جور سے ہے ظلم و جور سنو آپ جور کسے کہتے ہیں جور عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ حق کے طریقے سے کسی دوسری طرف مائل ہو جائے یعنی یہ سیدھے راستے پر ہم جا رہے ہیں ہمیں کوئی چیز اچھی لگے کہ جو اس راستے پر نہیں ہے اور ہم اس چیز کی رغمت میں ادھر مائل ہو جائے سیدھے راستے کو چھوڑ دیں تو جب کوئی انسان اپنے نفس کے سپورٹ ہو جاتا ہے ہرگز صراط مستقیم پر نہیں رہتا تمہارا اب اس کی کیفیت بیان کر رہے خوردار کر رہے یہ لوگ بھی تمہارے معاشرے میں اور یہ ہے کون بنے بیٹھے ہیں یہ عالم بنے بیٹھے عالموں کی کرسیوں پر کازیوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں پہچانو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہیں ان میں سے ہی کسی کو اپنا مقتدع اور اپنا رہنما اور اپنا لیڈر قرار نہ دے کے بیٹھ جانے وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہے مشغوف بے کلام بدعت مشغوف یعنی بھرا ہوا مر مٹا ہے یہ بدعتوں کے کلام پر نئی نئی چیزیں دین میں لوگوں کو بتاتا ہے بدعتیں ایجاد کرتا ہے اور عوام اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے واہ 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 کیا زبردست بات کی ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ تو دین میں اس کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے کہ یہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں اور بعض لوگ تو کہتے بھی ہیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گی یہ غریب کی اپنی محنت ہے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ یہ وہی والے ہیں لوگوں انسانوں کی شکلوں والے ہیں کہتے ہیں واہ واہ پوچھے تو صحیح اللہ رسول اہل بیعت نے کوئی دین ناقص چھوڑ دیا تھا کہ غریب کو محنت کرنی پڑی تم بیچ میں اس میں نیا اضافہ کر رہے ہیں مر مٹا ہے بدعتوں والے کلام پر بدعت کسے کہتے ہیں بدعت کا لغوی معنی لغت کے اعتبار سے نئی چیز جو فرس ٹائم انٹرڈیوز کی جائے ٹھیک ہے اور دین میں بدعت اس کی ڈیفینیشن کی گئی ادخال ما لیس فی الدین فی الدین یعنی وہ چیز جو دین میں نہیں تھی اس کو دین میں داخل کر لینا کوئی ایسی چیز کوئی رسم کوئی حرکت کہ جس کو دین سمجھ کے کرنا جبکہ دین نہیں ہے کس کو ہم دین سمجھ کے کر سکتے جو ثابت ہو یا قرآن سے یا فرامین محمد و آل محمد علیہ السلام سے اس کے علاوہ کوئی چیز دین کا حصہ نہیں سمجھ جائے گی چاہے ساری دنیا کر رہی ہو ساری دنیا مر بیٹے اس کام پہ کیا زبردست کام لیکن نہ قرآن نے بتایا ہو نہ محمد و آل محمد علیہ السلام نے بتایا ہو ایک رائی کے برابر بھی اس کا ثواب نہیں ہے الٹا گناہ ہے کیونکہ اگر جتنا تم ضروری سمجھ رہے ہو ہوتا تو اللہ رسول اور اہل بیعت سے یہ بھول چوک نہ ہوتی وہ تمہیں بتا دیتا ہے لہذا ان سے زیادہ سمجھ دار لہذا ان سے زیادہ سمجھ دار اگرنا تو آپ سوچ لیں جو بندہ یہ کہہ کے لوگوں سے کہ آ جاؤ میری بات مانو میں تمہیں گبرائی کی طرف بلار ہوں تو اس کو تو لیت طرف جوتے مارنا شروع ہو جائیں گے لہذا یہ کہتا کوئی نہیں ہے لیکن مولا حقیقت بتا رہے ہیں کہ جو بولتا ہے بدعت ہوتی ہے اور جو دعوت دیتا ہے وہ گبرائی کی دعوت ہوتی ہے لیکن پبلک بہت ہے اس کے پاس چونکہ اس کو پبلک کی نفسیات کا پتہ ہے کہ ان کو کس طرح بے وقوب بنا کے پیچھے لگانا ہوتی ہے یہ کب کن باتوں کی طرف یہ زیادہ رغبت کرتے ہیں فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنِفْتَتَنَا بِهِ پس یہ شخص فتنہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس فتنے میں مبتلا ہو جائے یعنی جو اس کو اپنا لیڈر سمجھ لیں جو اس کو اپنا رانوما قرار دے دیں یہ ہر اس شخص کے لیے فتنہ ہے جو اس فتنے میں مبتلا ہو اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائے غَالُنْ عَنْحَدْيِ مَنْ كَانَ قَبْلَهِ گمرا ہے یہ اس ہدایت سے جو اس سے پہلے والے لوگوں کے پاس تھی یعنی اس سے پہلے لوگ گزرے ہیں جو ہدایت پر تھے یہ کیوں کہہ رہے پہلے والے اس لیے کہ یہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں تمہیں جبکہ ان کی بات نہیں بتا رہا جھوڑ گولتا ہے اپنے سے قبل والوں کی ہدایت سے گمرا ہے خود تو گمرا ہے مُدِلٌ لِمَنْ اَقْتَدَابِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ اور خود گمرا ہے اور گمرا کنندہ ہے گمرا کرنے والا ہے کس کو ہر اس شخص کو جو اس کی اقتداء کرے اس کے پیچھے چلے فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ چاہے اس کی زندگی میں کرے اور چاہے مرنے کے بعد اس کی پوجہ کرے اس کی کتابیں پڑھ پڑھ گئے اس کی تقریریں سن سن جو بھی اس کو فالو کرے گا یہ اسے گمرا کرے گا چونکہ خود گمرا ہے دوسروں کو بھی گمرا کرے گا حَمَّالٌ خَطَایا غَيْرِهِ اس پر لادی جائیں گی دوسروں کی خطائیں بھی قیامت کے دن دوسروں کی خطاؤں کے بوجھ بھی اٹھائے گا اپنی پوشت پر یہ بات آیاتِ قرآن سے لی گئی قرآنِ مجید ان لوگوں کے بارے میں جو دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں بے بنیاد غیر علمی بات کر کے وہ نہیں کہتے غیر علمی ہے وہ تو کہتے ہیں اس جیسا علم ہے ہی کوئی نہیں وہ اگر خود کہے کہ علمی نہیں ہے تو ان کی پروڈکٹ خریدے گا کون وہ تو اپنی پروڈکٹ کی پیکنگ جو ہے اصلی والی چیز سے بھی جیادہ اچھی بناتے ہیں تاکہ عوام پیکنگ دیکھ کے ہی مر بیٹے اس پر اتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے تو قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہے لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً تاکہ یہ لوگ اپنے بوجھ بھی پورے پورے اٹھائیں قیامت کے دن وَأَوْزَارَ الَّذِينَ يُدِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اور ان کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں گمراہ کرتے تھے بغیر علم کے سوال تو جن کو گمراہ کیا تھا ان کے گناہوں کے بوجھ ہی اٹھائیں گے تو وہ پھر فری نہیں بغیر اس کے کہ جو انہوں نے حرکتیں کی گمراہ ہو کر اس کا بوجھ کچھ کم ہو جائے ان پر سے ان پر کیے وہ گناہوں کا بوجھ کم نہیں ہوگا وہ تو اپنا پورا پورا اٹھائیں گے لیکن کیونکہ ان کو گمراہ کرنے میں اس کا ہاتھ تھا لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ان پر بھی بوجھ ڈالے گا ان کی گمراہی کا بغیر اس کے کہ ان کا بوجھ کم ہو یہ نوزق قیامت ہوگا حمال حمال مبالغے کا لفظ ہے جیسے ہوتا نا علام علام الغیوب بہت زیادہ علم رکھنے والا غیبوں کا حمال حامل حامل کرنے والا کوئی چیز کسی چیز کو اٹھانے والے کو حامل کہتے ہیں حمال بہت زیادہ اٹھانے والا یعنی بہت زیادہ اس پر وزن پڑے ہوں گے جو اس نے اپنی چٹ پٹی باتوں سے لوگوں کو گمراہ کی ہوگا ان کے بوجھ بھی اللہ تعالیٰ اس کی پشت پر ڈالے گا رہنن بخطیعتی اور اپنی خطاؤں کا گروی رہن رہن سمجھتے ہیں گروی جسے ہم کہتے ہیں اپنی خطاؤں پہ بھی گروی ہے اور لوگوں کی خطاؤں کے بوجھ بھی اٹھا رہا ہے یہ پہلی قسم یعنی اس کو اللہ نے اتنا نفس خواہش پرست پایا ہے کہ اللہ نے اسے نفس کی سپورٹ کر دی الٹی سیدھی نئی نئی باتیں کرتا ہے بدعات پھیلاتا ہے گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے میں نے سوال جی پوٹنا تھا جو کہ نئی نئی مسلمان ہوتے ہیں وہ اگر ایسے لوگوں کے پیچھے لگتے ہیں ان کی نیت تو صاف ہوگی کہ ہم اسلام کے طرف جا رہے ہیں بلکل لیکن انہوں نے پتا نہیں ہوگا کہ یہ انہیں خلط جگہ پہ لے کے جارے ہیں تو کیا وہ بھی بہت اٹھائیں گے جو لوگتیاں کی ہیں ماشاءاللہ سلوات پڑھیں بہت زبردست سوال بہت زبردست سوال توجہ سے سنو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک چیز دیئے اور اسی چیز کی بنیاد پر ہم باقی جانوروں سے الگ ہیں ورنہ آپ کو پتہ نہ انسان بھی ہیوانی ہے یہ جو ہمارا جسم ہے یہ اپنی ضروریات کے اعتبار سے ہیوان ہے ہیوان بھی چرتے ہیں ہم بھی چرتے ہیں وہ بھی ریسٹ کرتے ہیں ہم بھی شادی کرتے ہیں وہ بھی شادی کرتے ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہماری بھی نسل بڑھتی ہے ان کی بھی نسل بڑھتی ہے ہم بھی گھر بناتے ہیں وہ بھی گھر بناتے ہیں بڑے بڑے کبردست آرٹسٹ قسم کی آرکیٹیکٹ قسم کی پرندے اور جانور ہوتے ہیں جو ایسے سے گھر بناتے ہیں جدائی کہاں سے ہے باقی ہیوانوں سے انسان کی عقل سے اور آئمہ اہل بیت نے اور قرآن نے ان سے پہل اتنا زور دیا ہے عقل پر کسی اور چیز پر اتنا زور نہیں دیا آئمہ نے کیا فرمایا فرمایا جو شخص بغیر اسے استعمال کیے کوئی چیز قبول کر لے یا رد کر دے بغیر اس کو استعمال کیے قبول کر لے یا رد کر دے انسانیت کے دائرے سے خارج ہے انسان ہی نہیں کیونکہ انسان تو عقل کی وجہ سے انسان تھا تو جو عقل استعمال کرنا چھوڑ دے ایکچولی اس وقت انسان ہی نہیں ہوتا اسی لئے اللہ نے کہا ہے ان کو ہم نے قلب دیئے ہیں لیکن یہ بات کو سمجھتے نہیں یہ چارپائیں اللہ تعالیٰ کی تعبیرات آپ دیکھیں قرآن میں یہ چارپائیں کی طرح ہیں بلہم اگل بلکہ بدترے چارپائیں سے چارپائیں کے پاس تو وہ چیز تھی نہیں کہ استعمال کرتا اس کے پاس تو تھی اس نے استعمال نہیں کی یہ اس سے بہت تر ہے اولائکہ کل انعام تو کیا فرمایا جو بغیر سوچے سمجھے کوئی چیز قبول کرے یا رد کر دے انسانیت کے دائرے سے باہر جارے گا اب اللہ کا کلام سنو سورة الفرقان کے آخر آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی نشانیاں بتائی ہوں عباد الرحمن رحمن کے بندے ان کی نشانیاں بتاتے 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 ایک نشانی یہ بتائی ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم اور رحمن کے بندے وہ ہیں کہ جن کو اپنے رب کی آیات سے بھی سمجھایا جائے اپنے رب کی آیات سے بھی جن کو نصیت کی جائے لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّنْ وَأُمْيَانَا تو اپنے رب کی آیات پر بھی اندھے اور بیروں کی طرح نہیں گر پڑتے اندھے بیرے کی طرح گر پڑنے کا کیا مطلب ہے بغیر سوچے سمجھے یہ مرآب قرآن نے کہا ہوا نا آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں یہ کون لوگ ہیں یہ جو ایکچولی اندھے ہوتے وہ مراد نہیں لیکن دیکھ کے جو اثر لینا چاہیے وہ نہیں لیتا کان ہے لیکن سنتے نہیں یعنی جو نصیت کا اثر ہونا چاہیے وہ نہیں لیتا اس سے بڑی بات اللہ اور کیا بتا ہے کہ میری آیات بھی میرے بندے اصلی میرے بندے وہ ہیں کہ میری آیات کو بھی اندھوں اور بیروں کی طرح قبول نہیں کرنے اور اگر آپ قرآن دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے پھر کہتے ہیں افلاتا تفک کرو سوچتے نہیں فکر نہیں کرتے تھے افلاتا اکیلوت اکل استعمال نہیں کرتے ہو اور کبھی کبھی متوجہ کروانے کے لیے کہتا ہے یہ جو میں اکل کی بات کر رہا ہوں یہ اس اکل کی بات کر رہا ہوں جو خواہشوں کے پریشر میں فیصلے نہ کرتی ہو اپنی خواہشات کو سائیڈ پہ رکھ کے جو میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے تب اس چیز کو دیکھو تو وہ تمہیں صحیح ڈیسیجن دے گی لیکن اگر اپنی خواہشات اور مفادات کو بھی مدنظر رکھو گے پھر وہ تمہیں بلیک میل کر کے تمہاری اکل سے اپنی مرجی کا فیصلہ لے لے انسان جب کسی گناہ کی لذت کو دیکھتا ہے اور کھچتا ہے اگر اس لذت کو ایک دفعہ ہٹا کے یہ انسان کر سکتا ہے اپنے تصور میں ایک دفعہ کہے کہ یہ اگر اس گناہ کی لذت کو میں ایک دفعہ بھول جاؤں غور فرمائیے اگر میں ایک دفعہ اس گناہ کی لذت کو اگنور کر دوں اور اس کو پیچھے کر کے خود اس کا جائزہ لوں کہ یہ کام کرنا میرے لئے کیسا ہے اکل فورا کہے گی مت کر سوائے اس کی لذت کے اور کچھ نہیں ہے حلال لذت کے بارے میں یہ نہیں کہے گی حرام لذت کے بارے میں اکل کہے گی مت کر یہ غلط کام اس کے نتائج غلط نکل سکتا ہے لیکن فوراں ہی اس گناہ کی لذت آپ میک اپ کر کے خوبصورت شکل بنا گی کہے گی کہ میں اتنی پیاری ہوں آجا میرے پاس اور بندہ اپنی اکل کو پھر سائٹ کر کے اس کی ڈیسیجن پر اپنی خواہش کو چڑھا کر وہ کام کر لیتا ہے پس میں نے آیت بھی بتائی اور فرامین اہل بیت میں سے بھی آپ کو ایک جھلک بتائی اکل کی اپورٹنز وہ لوگ جو نئے مسلمان ہو ہمارے اس عزیز بیٹے نے سوال کیا میں ان سے کہوں کہ پرانے مسلمان نہیں ہوئی اصل میں مسئلہ روش کا ہے روش کا ہے تو دین کے بارے میں چاہے کوئی پرانا مسلمان ہو اور چاہے کوئی نیا مسلمان ہو اسے کیا کرنا چاہیے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ دیکھے اگر وہ مولانا حیدر نقوی کو سن رہا ہے یا مولانا فلان آیت اللہ کو سن رہا ہے اس سے کہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایکچولی دین جو ہے وہ کہاں سے لیا جاتا ہے کیونکہ اتھارٹی کونسی چیزیں ہیں دو چیزیں اتھارٹی قرآن اور کون اتھارٹی ہے کوئی بھی عالم کوئی بھی مجتحد کوئی بھی مرجع تب تک فالو کرنے کے قابل ہے جب تک وہ انہی کی چیز بیان کر رہا ہے لہذا اللہ کے اللہ کے کلام نے یہود و نصارہ کے بارے میں ایک بڑی خطرناک بات بتائی اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا علماء کو رب بنانے کیا مطلب ہے علماء کے آگے سجدے کرتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے دو رقات نماز پڑھتوں قربتاً علی العالم نہیں اس کا سوال کیا کسی شخص نے کن سے سوال کیا اصول کافی کی روایت کے مطابق سوال کیا گیا اس آیت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور سوال یہ کیا گیا کہ یا ابن رسول اللہ اے فرزند رسول یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں انہوں نے علماء کو رب بنا لیا تھا تو یہ ان کی عبادت کرتے تھے امام نے فرمایا واللہ نے بالکل عبادت نہیں کرتے نہ ان کی آگے ان کے لئے عبادت کرتے تھے نہ ان کے لئے روزے رکھتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے فرمایا جو وہ کہتے تھے آنکھیں بند کر کے مان لے کہ یہ لکھتا ہے اب کوئی بندہ کہے دین تو لینا ہی علم سے ہوتا ہے پھر ہماری آنکھیں کیسے کھولیں گی بالکل دین علم سے لینا ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک مومن کے لئے خود سے جاننا ضروری ہے اور ان میں سے ٹاپ پر کیا ہے قرآن مجید ہے ان میں سے ٹاپ پر کیا ہے قرآن مجید ہے آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں آپ نے بیٹے نے سوال پوچھا ان کو خاص طور پر کہہ رہو بڑوں سے بھی کہہ رہو یہ ماہِ رمضان قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کا مہینہ اللہ نے اس مہینے کا تعرف ہی یہ کہہ کر کروایا ہے اللہ نے نہیں فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزیں فرض کیے گئے کیا فرمایا بھلا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازم کیا گیا اور ہمارے آئمہ نے ہمیں دعا بھی تاکیبات ہے نماز میں ماہِ رمضان وہ بتائیے جس میں یہ چیز کی ابھی یاد دیانی ہوتی رہے وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَثَ سِيَامَهُ عَلَيْهُ وَهُوَ الشَّهْرُ رَمَدَانَ الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ یہ رمضان کا مہینہ ہے وہ مہینہ کے جس میں اے پروردگار تُو نے قرآن نازل کی یعنی اس مہینے میں تمہاری توجہ کی تر ہونی چاہیے قرآن کی تر اور ہم اتنے سمجھدار ہیں ہم نے بڑی توجہ کی ہوئی ہے پڑھ رہے ہیں قرآن کو لیکن اس طرح نہیں پڑھ رہے ہیں جس طرح کہا گیا ہم بہت سمجھدار کون فوراں ہی جائیں یہ فرمایا الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ اس کی آگے فرمایا هُدَلْ لِلْنَاسِ یہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے پڑھ رہے ہیں عربی میں ٹکا کے تلابتیں ہو رہی ہیں ایک دھیلہ بھی ہدایت کا بیچ سے نہیں نکھا جبکہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے یہ دعا کیا کہہ رہی ہے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے شَهْرُ رَمْدَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدَلْ لِلْنَاسِ اور بائی اس مہینے میں قرآن پڑھنا ہے ہدایت کے لئے پڑھو ہم کتنے سمجھدار ہیں بہت اونچی اونچی کرسیوں پہ ہمیں بٹھایا جائے گا کہ یہ بہت اقل مند قوم تھی یہ امت بہت اقل مند تھی اللہ کہہ 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 اللہ تھکتا نہیں ہے اللہ کہہ 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 تک گیا اللہ نے تھکتا ٹھیک ہے نا اور یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے دین لیتے تھے پتہ نہیں کہاں سے یہ رسم و رواج جنہوں نے لیے تھے کہ پڑھ رہے بھی یہ قرآن لیکن ایسے بے توفیق ہیں کہ ادایت نہیں لے رہے بے توفیق نہیں بے اقل جو یہ دعا ہے اللہ ذی انزلتا فی القرآن ہدل الناس و بینات من الہدا والفرقان یعنی ہر نماز میں میں یہ سننو قرآن ادایت ہے لیکن پھر بھی میں نہیں جاگ رہا ایسی گولیاں کھا کر سویا ہوں تو پرابلم کہا ہے اقل سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ جو جنہوں نے ایکچولی دین بتایا ہے جو ایکچولی دین کی بات دین سمجھی جائے گی باقی کوئی اگر ان کی بات کرے گا تو قابل اعترام ہے نہیں کرے گا تو کوئی حصیت نہیں اس پہ تو جبرائیل نازل نہیں ہوتا تو وہ جگہ کون سی ہے وہ جگہ ہمیں بتایا گیا سقلین قرآن اور اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر یہ مولا جن کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں ان چکربازوں کو فالو کرنے والے تو اگر ان کو ہم پہچاننا جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں بہت ہیں صرف آپ کو نائٹ ویژن اینک چاہیے جس میں آپ کو نظر آئے کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ نائٹ ویژن جو اندھیرے میں دکھاتی ہے وہ کونسی اینک ہے وہ قرآن وہ فرامین صحیح اہلِ بیت صرف سننے پہ جو رہے گا اہمہ نے فرمایا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی ادایت صرف جو سنتا ہے تو جو سنجیدہ انسان ہے وہ کیا کرے گا وہ صرف سنے گا نہیں بلکہ وہ ان سے پوچھے گا مجھے ایکچول جگہ کا ایڈریس بتاؤ وہ پہنچے گا قرآن تک اور جو قرآن کو بغور پڑے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی وہ بصیرت عطا کر دے گا کہ یہ جو قرآن میں باتیں اللہ کر رہے ہیں کون یہ باتیں کرتا ہے کون یہ باتیں نہیں کرتا ہے خود ہی فیلٹر لگ جائے گا آپ تمجھے فرما رہے ہیں لیکن ابھی فیلٹر برعکس لگا ہوا ابھی تک کون یہ باتیں کرتا ہے اس سے بیزاری ہو جاتے ہیں کل ایک بڑا مزہدار واقعہ ہوا وہ ایبٹ روڈ پہ میں مجالس پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ تو اللہ کا بڑا کرن ہے تو ایک بندے نے مجھے پرچی بھیجی مجلس سے پہلے اور اس پہ لکھا ہوا تھا مولوی صاحب یہ ربی الاول کا مہینہ نہیں ہے یہ علی ولی اللہ کا مہینہ اس میں مولا کے فضائل پڑھ میں کیا پڑھ رہا تھا میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے اسے کہا بھائی جب مولا کے فضائل پڑھتے ہو تو کیوں پڑھتے ہو علی اور قرآن جدا نہیں ہے تو تمہیں قرآن سے کیوں الرجی ہو رہی ہے جب قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں تو تمہیں تو قرآن سے لذت آنی چاہیے کہ یہ قرآن میں ایسی بات ہے کہ اگر میں اس کو سنوں اس پہ چلوں تو میں مولا کے ساتھ ساتھ ہوں گا چونکہ علی اور قرآن تو ساتھ ساتھ ہے کہ کوئی دوسری بات میں مولا کے بارے میں سنوں گارنٹی نہیں ہے وہ بات صحیح ہے یا نہیں لیکن جو میں قرآن سے سنوں گا ہنڈڈ پرسن گارنٹی ہے کہ میں مولا کے ساتھ ہوں میں نے کہا آپ کو کون بتائے آپ فضائل کا بہانہ اس لئے بناتے ہو کیونکہ آپ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے آپ اطاعت مولا نہیں کرنا چاہتے جبکہ قرآن آپ سے اطاعت مولا کروائے گا فضائل سن کے کچھ کرنا پڑتا سوائے داد دینے آپ بتائیے کچھ نہیں کرنا پڑتا بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور پھر جب یہی روٹین بن گئی پھر جو بولے گا وہ مجرم اگرچہ وہ نیجل بلاغہ یہ سنا رہا ہے پھر بھی مجرم ہوگا نیجل بلاغہ والے علی سے لوگوں کو پیار بہت کام نہیں جو قبر میں آکے دو تھپڑ لگائے فرشتوں کو اور بندہ چھڑا کے لئے جائے اس علی سے پیار لیکن جو علی کہے عدل کرو بیمان کو کیسے پیار ہوگا جو خود عدل نہیں کرتا جو علی کہے سچ بول جھوٹے کو کیسے پیار ہوگا اس سے جو علی کہے حرام کھایا تو میں نہیں چھوڑوں گا اس کو کیسے پیار ہوگا مولا حرام سہی تو ہم کیک کٹتے ہیں آپ کا لے کر ایک دفعہ ایک جگہ میں درس دے رہا تھا تو میں نے یہی بات کی تو بات میں بندہ کہتا ہے قبلہ اگر اتنا آپ حرام حلال کریں گے نا تو اس مسجد کا کلین بھی نہیں ہوگا تو میں نے کہا اللہ کو آپ کے کلینوں کی ضرورت ہے اللہ کو آپ کے کلینوں کی ضرورت نہیں ہے حرام سے بچھائے ہوئے کلینوں کو اللہ کو حلال کی ضرورت ہے آپ نے دیکھا حج کی سورة الحج میں کیا آیات ہیں کتنا بڑا عمل ہے قربانی کرنا مناسق کے حج میں سے ایک اہم ترین کام قربانی کرنا وہ جب قربانی کا ذکر کرتا ہے اللہ تو وہاں پہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا نہ ان کے گوشت نہ ان کے خون کچھ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ اللہ کے پاس صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے یہ تو ظاہری چیزیں ہیں میں دیکھتا ہوں کون تقوی کی منیاد پہ کر رہا ہے کوئی کون چیٹر بہیمان جو ہے وہ چکر چلا رہا ہے تو بہیمان کے اونٹ سے حلال والے کی قربانی کی حسرت اللہ کو زیادہ پسند ہے جس کے پاس پیسے بھی نہیں وہ زیادہ عجر رکھتا ہے حرام خور کے اونٹھوں کی کتاروں کے زبعہ کر دینے کی اس میں اللہ کو کیا قبرتہ اٹھوں کو اللہ نے تھوڑی گوشت فریز کر رہے ڈی فریزر میں تھاکہ اگلے چھے مہینے کام آئے یا اللہ نے ان کی چمڑیوں سے جیکٹس بنانی ہے یا پتہ نہیں کیا بنانی ہے کچھ نہیں کر مارا تقوی پہنچتا ہے اللہ تو دین کے بارے میں سنجیدہ رویہ اختیار کر اصولے کافی اٹھائیں ترجمہ بھی اب آگیا ہوا ہے اگرچہ اتنا اچھا ریکومنڈڈ ترجمہ نہیں ہے لیکن غلطی ہیں بہت اس میں لیکن پھر بھی آپ اس کا مقدمہ اٹھائیں شیخ کلینی نے جو احادیث شروع کرنے سے پہلے مقدمہ لکھا ہے اس میں آئمہ کی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جس نے دین قرآن اور سنت رسول سے لیا پہاڑ ہٹ جائیں گے یہ نہیں ہٹے گا اپنے دین سے اتنا مضبوط ہوگا اور جس نے لوگوں سے سن سن کے بنایا لوگ اس کو دین سے نکال بھی دیں گے یعنی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں دین کے اندر ہوں یا دین کے باہر کھڑا تو پہلے وہ بنیادی اصول ہم سیکھ لیں اور اس کے بعد اس کے مطابق چلیں اچھا تاجر کون ہوتا ہے کامیاب کامیاب تاجر کون ہوتا ہے جو سنی سنائی پہ چلتا ہے یا خود accurate information کی پیچھے ہوتا ہے افواہوں پہ چل پڑتا ہے نہیں چیک کرتا ہے کوئی افواہ اڑے بھی بزار میں تو اس نے ایسی جگہ ڈھوڑی ہوتی جہاں سے authentic information اس کو مل جائے وہ تب قدم اٹھاتا ہے جب اس جگہ سے چیک کر لیں لیکن جو عوام ہوتے ہیں غیر سنجیدہ لوگ جدر کی آواز چلاؤ دوڑ پڑتا ہے اور اس کی عالت تو آپ یہ ووٹس ایپ جو ووٹس ایپیے اور فیس بکیے اور انسٹاگرامیے ان کو آپ چیک کریں کہ میں نے بتایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ایک ویڈیو چل رہی تھی اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ چار صدہ میں شیعوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا گیا اور ان کو الٹی میٹم دیا گیا ہے اپنے لفظوں میں بتا رہوں آپ کو لمبی سی بارت تھی شیعوں سے کہا گیا یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں مار دیں گے اعلان جہاد کر دیا ہے اور ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ تین چار بندوں کو لٹا کے عوام ان کو مار رہی ہے ان پہ تشدد کر رہی ہے اور کچھ لوگ روک رہے ہیں پولس والے وہ روک رہے بھی نہیں ہیں اور نیچے لکھا ہوا تو شیعوں کو قوم جاگ جائے تو فلان ہو جائے یہ سوئی قوم نہیں جاگتی میں فکر رہے ہیں اور اس کو لوگ دھڑا دھڑ فورڈ کر رہے تھے اور اتنے عقل سے فارغ تھے کہ غور کر کے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ویڈیو میں سرائکی بولی جا رہی ہے ملتان والی زبان چار صدہ میں تو پشتوں بولتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم وہ قوم ہیں جسے کہنا تیرا کان کتا لیا گیا کتے کے بیچے باگ پڑھیں گے کان چیک نہیں کریں گے اپنی جگہ پہ آئیے اور بعد میں کہیں گے سانو تر پکے بندے گالدسی سے ایک بندہ کہیں ناؤں نہیں کرتا تھا اس کو خط آیا اس کو خط آیا کہ فلان خاتون جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے اس کی اپنی بیوی تھی وہ رونا چروع ہو گیا کیونکہ خط پکے بندے لکھا تھا اس کی اپنی بیوی کی بارے میں آیا کہ وہ خاتون جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے ہم نے کہا آپ کو اطلاع دے دے آپ بھی قریبی ہو گئی وہ خط پڑھ کر رونا چروع ہو گیا کس نے پوچھا کیوں رو رہے ہو اس نے کہا کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی اس نے کہا تیری بیوی بھگتا بیوہ ہو گیا تو تو زندہ پیٹھا ہوا ہے وہ تو تب بیوہ ہو گی جب تو مرے گا تو کہتا ہے باحت تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن جس نے خبر دی ہے وہ بندہ پکا ہے جس نے خبر دی ہے وہ بندہ بڑا پکا ہے غلط خبر نہیں دیتا ہے بعض لوگوں کی اکلیں یوں ہوتی ہیں تو ایکچلی وہ جو ویڈیو آپ کو بتا رہا ہوں وہ ملتان شہر کی ویڈیو تھی وہاں پر ڈاکو آئے ڈکیتی کرنے کے لیے اور پبلک نے ان کو پکڑ لیا اور ان ڈاکووں کو وہ لٹا کے مار رہے تھے اور اس کو جنابشیوں پہ اعلان جہاد ہو گیا اور قوم جو ہے فی سبیل اللہ جہاد کر رہی ہے اس کو فورڈ کر کر فورڈ کرنے کے علاوہ ہم نے اور کرنا بھی کچھ نہیں ہوتا یقین کرے کچھ نہیں کرنا اگر فورڈ کرنے کے علاوہ کچھ کرنا ہوتا تو جب بھی ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ساری قوم سڑکے بھر جاک رہے ہیں لیکن جب سڑکوں پر بھی آنا ہوگا یہ تب بھی فورڈ کر کے اپنے ڈیوٹی پوری کرنے دعائیں مانتے جیسے کچھ لوگ امام حسین کو دیکھ رہے تھے جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کر دعائیں مانگ رہے تھے یا اللہ امام حسین کی حفاظت فرمائے دعا مانگنے کا ٹائم نہیں یہ ساتھ جانے کا ٹائم ہے بھئی ماننو ساتھ جاؤ اگر واقعا تم سمجھ رہے ہو کہ حسین اک پر ہے تو پھر جاؤ ساتھ دعائیں کیوں مانگ رہے ہو ظاہر ہے باطل والے کے لئے دعائیں تھوڑی مانگی جاتی کتنے لوگ تھے ایک بندہ ٹیلے پہ چڑھ کے دعا کر رہا تھا اونچی جگہ پہ ریت کے ٹیلے پہ تو کسی نے پوچھا کہ ٹیلے پہ کوئی چڑھے ہو اس نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے حسین کے نانا سے میں نے سنا ہے کہ جب بہت کڑا وقت آئے نا تو کسی اونچی جگہ چڑھ کے دعا کرنی چاہیے یہ اللہ کے نبیل اس نے تھوڑی کہا تھا کہ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کیلئے نکل ہو تو ٹیلے پہ چڑھ دے ساتھ جاؤ اس وقت دین اسلام کے کام کو مکس نہیں کرتے بڑے سیاڑے ہوتے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے وارے میں کون سا کام وہ کر لیتے ہیں اور جو کام ایکچولی ڈیوٹی ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو آپ قرآن کریم اصل ہیں فرامین محمد وعال محمد اصل ہیں البتہ فرامین محمد وعال محمد میں صحیح بھی ہیں اور ان کے نام پر جھٹے فرامین بھی ہیں تو اس کے بارے میں بھی انہیں نے بتایا کہ پہلے قرآن دیکھ لو پہلے قرآن سے اچھی طرح آشنا ہو جاؤ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اور پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اللہ نے تو کوئی باتیں کیوں ہیں یہ کیسے آئمہ کیسے کر سکتا ہے تو بندہ پھر اس کے بارے میں احتیاط کرتا ہے صحیح فرامین کو لے لیتا ہے جو قرآن سے ٹکراتے ہوتے ان سے احتیاط کرتا ہے لیکن افسوس کہ ہمارے بیٹے نے کہا کہ نئے مسلمان ہم کہیں کہ پرانے مسلمان بھی قرآن نہیں پڑھتے ہمیں شیطان نے بڑے برے طریقے سے چیٹ کیا اتنا اس نے ہمیں چیٹ کیا اور ہم نے بڑے خلوص سے اس کی چیٹنگ میں ہم آگئے ہیں کہ ماہِ رمضان میں جس میں اللہ نے بڑا احتمام کروایا کہ قرآن پڑھو اس میں بھی شیطان نے کہا کہ پڑھو پڑھو میں تمہیں نہیں روک رہا لیکن پلیز آخر میں مظلوم بھی تو تمہاری وجہ سے نکالا گیا ہو جنت سے تو میرا بھی تو کچھ لیاز رکھو تو ہم نے کہا ابھی کیا لیاز رکھے تیرا اس نے کہا بس ہدایت لینے کے لیے مت پڑھنا ویسے جو دل ہے اس قرآن کو سو بار ختم کر لو میں مجھے قبول ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہدایت کے لیے نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح پڑھیں جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح نہیں پڑھیں ہدل لن ناس کی طرف نہیں جائیں گے سوابن لن ناس اللہ نے یہ تھوڑی کہا تھا قرآن نازل کیا گیا ہمارے رمضان میں سوابن لن ناس اجرن لن ناس نہیں کہا فرمایا ہدل لن ناس ہمارا فوکس ہدن پہ ہے ہی نہیں سوابن پہ ہے اجرن پہ ہماری دینی تربیت ٹھیک تربیت نہیں ہے بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ مستاقی کر رہا ہوں ہماری دینی تربیت ٹھیک نہیں ہے ہمارا قرآن جیسی اہم کتاب کا پڑھنے کا طریقہ بھی وہ نہیں ہے جو آئمہ اہلی بیت نے بتایا ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے اس معاملے میں کہ ہم تو دین اہلی بیت سے لیتے ہیں تو پھر خود بھی کبھی پڑھ کے دیکھنا پہلے قرآن پھر اس کے بعد فرامین اہلی بیت اتحار سلوات پڑے محمد وعالی محمد پس آج ہم یہی پہ رکھتے ہیں خدا نے چاہتے ہیں انشاءاللہ کل اسے کمپلیٹ کر لیں گے جتنا میں نے پڑھا ہے وہ جو مفتی جعفر حسین اعلاللہ مقامہ ورزوان اللہ تعالی علیہ ان کا جو ترجمہ ہے یہ پہلے میں خود لفظی ترجمہ کر رہا تھا تو ان کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور درس کو یہی پہ ہم تمام کرتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر مجلس ہونی ہے انشاءاللہ خطبہ نمبر سترہ ان لوگوں کے بارے میں جو امت کے فیصلے چکانے کے لیے مسند قضاء پر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبغوظ دو شخص ہیں ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو یعنی اس کی بد آمالیوں کی وجہ سے اپنی توفیق سلپ کر دیا جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا بدعت کی باتوں پر فریفتہ اور گمراہی کی تبلیغ پر بٹا ہوا وہ اپنے ہوا خواہوں ہوا خواہوں یعنی اپنے مریدوں آج کل کے لفظ جو اس کے بڑے پیروکار فین فین بیس لفظ اپنے فین کے لیے وہ اپنے فین کے لیے فتنہ ایف فین ایف ف فتنہ اور وہ اپنے ہوا خواہوں کے لیے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گمراہ کرنے والا زندگی میں بھی گمراہ کرنے والا برنے کے بعد بھی جو اس کے پیچھے چلے اس کا بیڑا بھی غرق کرے گا یعنی اتنا پھالدار درخت ہے مرنے کے بعد میری جہان چھوڑے گا مرنے کے بعد بھی بعض کا بیڑا غرق کر دے گا یا جو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں جس میں مثلا شیعوں کے بغز میں آ کر اہلِ بیت کی شخصیات پر چوچ ماری اپنی گندی پروپیگینڈا کیا ہے مرنے کے بعد بھی جو ان کی اقتداء کرے ان کا بیڑا بھی غرق کر رہے ہیں بعض بڑی بڑی شخصیات مشہور ہیں جن کو غصہ تو چڑھا شیعوں پر لیکن نکالا انہوں نے اہلِ بیت پر کیونکہ مجبوری بان گئی تھی کیونکہ شیعہ جن کا نام لیتے ہیں جب تک جڑ کو نہیں کٹو گے تو اوپر سے تو پھال نہیں سوکے گا لہٰذا انہوں نے بغز شیعہ میں اہلِ بیت پر چڑھائی کریں وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گمراہ کرنے والا ہے پس مراد پڑے لکھے لوگ ہیں ریڑی والے کی تھوڑی کوئی پیروی کرتا ہے دین کے بارے میں عالموں کی پیروی کرتے ہیں انہی کی بات کر رہے ہیں کہ پہچانو وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے خود اپنی خطاؤں میں جکڑا ہوا ہے رہن کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے رہنن بخطیعتی اپنی خطاؤں کا بھی گروی ہے اور لوگوں کے بوجھ بھی اس نے ان میں بھی یہ جکڑا ہوا ہے سلوات پڑے محمد والا اللہ اللہ محمد 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 تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم بحق قرآن کریم وبحق محمد والے محمد بالخصوص اے پروردگار بحق امیر المؤمنین ہم سب کو حقیقی معنی میں سنجیدگی کے ساتھ قرآن مجید اور محمد والے محمد کی معرفت اطافر ہمیں ان کی تعلیمات ان کی آیات فرامین کو خود پڑھنے کا شوق ہمیں اطافر اللہم صلی علی محمد وآلم